موسیقی 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 دل تھام کر بیٹھئے میری باری آئی میں نے سینٹینس اس لئے کہا تھوڑا سا محل کو جاگرت کر دوں اور آپ کی انمتی ہو تو دو لائن اور پڑ دوں ابھی ہم لوگ الکسن سے آئے ترہ ترہ کی گزائیں ملتی ہیں الکسن میں ترہ ترہ کی گزائیں ملتی ہیں الکسن میں کہیں پوری پلاب تو کہیں سراب ہوتی ہے اور وہ کیا کریں جو دونوں اور کا کھائے ہوں نمک کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں تو سمبانیت منچ اتی سمبانیت اور سوشجید منچ اور آپ سبھی دیو تولیس ادھی وقتہ کرن سمبانیت ساتھیوں آپ کا میں ہردہ سے ابنندن کرتا ہوں شواغت کرتا ہوں بندن کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کا تہے دل سے سکریہ آدھا کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور اس سبھاگار میں اپستید سمبانیت ساتھیوں میڈیا بند ہو میں آپ شب کی گریمہ وقتہ کرتا ہوں ابنندن کرتا ہوں اور جہاں میں کھڑا ہوں یہ منچ واسطہ میں بہت بڑا منچ ہے منچ پر آسین مانیت ریشتار مہد ہے سری کملیس گوتم جی اور ریوینیو بھی سر تحصیلدار صاحب یہاں موجود ہیں میں آپ کا بھی ابنندن کرتا ہوں اور ابھی ایجنم صاحب کی چیئر خالی ہے تھوڑا لیٹ ہے آنے والے ہیں اور ان کے دہنی اور کورسی پر بیٹھے ہوئے بیجنور سے آئے جلا بار ایسوسیسن بیجنور کے بہت ہی لوگ پر یہ ہے پریزیڈینٹ سینئر کانسل سری ایس کے ببلی صاحب میں آپ کا بار ایسوسیسن دھامپر کی اور سے ابنندن کرتا ہوں شواگت کرتا ہوں اور آج کی اس سبھا کے چیف گیسٹ آنڈے ویل بار کانسل اتر پردیش الہاباد کے پورو چیئرمین برتمان سدسیے اور سینئر لائر ماننی آنڈے ویل سر سری بلون سنگھ جی سبھا گار میں آپ تصریف لائے تو بار ایسوسیسن دھامپر کی اور سے بھی آپ کا شواگت اور ابنندن کرتا ہوں اور یہاں بار ایسوسیسن دھامپر کے برتمان پریڈینٹ اور سینئر موسٹ کانسل سریمان گزندر سنگھ جی ایڈوکیٹ ہاردک ابنندن منچ پر آپ کا اور سیکیٹری شاہب اور نیو برتمان سمانیت منچ کا ہردہ کی گہرائیوں سے ابنندن کرتا ہوں شواگت کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ دیش کی سب سے پڑھیک لگی قوم کے سامنے میں کھڑا ہوں جو گھر پر جا کر اپنے اوپس میں جا کر تو وہ اسٹوڈینٹ ہی ہوتے ہیں یہاں بھلے ہی سکھ سکھ ہوں گروہ کی بھومی کامے ہو جو کتابیں پڑھنی پڑھتی ہیں تو ایسے پڑھیک لگوں کے سامنے میں کھڑا ہوں جو آپ لوگوں نے مجھے دائتو دیا ہے اس جونئر وائس پریڈینٹ کا جو پیار دیا آشیرواد دیا اس کو سکریادہ کرنے کے لئے میرے پاس سبد نہیں ہے لیکن میں یہ بات محسوس کر سکتا ہوں جو فیل کر رہا ہوں اور جو میری کلپ نہ ہے جو آج مجھے کوئی پدام سری اوارڈ بھی ملا ہوا ہوتا تو اس کا بھی مہت بھی اتنا نہیں ہوتا جو آپ کے آسیس سے مجھے ملا ہے آپ کے پیار نے مجھے دیا ہے آپ کے آشیرواد سے مجھے ملا ہے اور ایک اور ایک ہاسک نیرلی بار ایسی دھامپور نے آج لیا ہے جو پریزیڈنٹ سپ دی ہے واسطہ میں ایسی سخشیت ایسی ویقت جنہوں نے ہمیشہ ہی کسی نہ کسی روپ میں پرتی روپ سے بار کی نمائندگی کی ہے اور اس سان کے ساتھ کی ہے کہ کبھی چمک کم نہیں ہوئی نہ تو ان کی کبھی کلام کی چمک کم ہوئی نہ ان کی سخشیت کی چمک کم ہوئی بلکہ عمر کے لحاظ سے ان کا ہمیشہ ان کی چمک میں اجافہ ہوتا گیا ہے میں آپ کے اس نرلے کو بھی سر جھکا کر سلام کرتا ہوں اور ایسی سخشیت واسطہ میں جنہوں نے اس بار کو ہمیشہ گائیڈ کرنے کا کام کیا ہم جیسے جنیروں کو وہ ہمیشہ نولیج انکریز کرتے رہے اور اگر ہم چیمبر میں بیٹھے چائے پی رہے تب بھی ہمیشہ نولیج شیئر کی تو میں چار پنگتی آپ کے چڑھنوں میں نیویدیت کرتا ہوں اس کے بعد میں کارکرم کو آگے لے کر جائیں گے کہ نولیج یدی ہے تو سب کے لیے ہو بس یہی ایک جد ہماری ہے اسی لیے خود سے جنگ جاری ہے اور باٹنے سے ہی پڑھتا ہے جو وہ ایک چراغ سو آندھیوں پہ بھاری ہے اور دیکھئے جہاں کارکرم پورا ہونے کی امید ہو وہاں آدمی آسا اور امید زیادہ لے کر آتا ہے تو میں بھی ادیق جی سے چار پنگتیوں میں ایک میری بھی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈ وہ میں رکھتا ہوں ادیق جی کے صاحب نے اور صدن کے صاحب نے اور یدی کہیں آپ کو میری مانگ میری ڈیمانڈ آپ کو ایسا لگے کہ جائج ہے تو سمرتن کر دینا صاحب اور واسطم میں اگر بار کے پردھان سے مانگ کرنے کا مجھے حق ہے تو اس حق پر مہر ہے میرا وشواص کبھی سوگند نہیں توڑوگے تم بار ہت کی سیوہ کا انوبند نہیں چھوڑوگے تم ایسا کچھ کر جاؤ یہ صدن دیکھتا رہ جائے صدن نہیں اس منڈل کا پریویش دیکھتا رہ جائے اور کیا چھوٹی چھوٹی مانگ ایک دو لائن میں ایسا لگے کہ سب کا ساتھ آپ کے دل کی اچھا ہے سام جک ست با آپ کی سب سے بڑی پریقصہ ہے ایسا لگے کے ادھیاک سامارا اسی سدن کا سپنا ہے ایسا لگے کے بار کا پردھان ہمارا اپنا ہے ایسا لگے کے کالے دھن کا پورا کھیل ہل گیا ہے ایسا لیے میں نے پوری قویتہ لکھی اور آپ یہ دیکھ نا یہ بات مہت پورا میں کن کے سامنے منش پر وہ ادھرٹی موجود ہے جو ایم پاور ہے اس کو پورا کرنے کے لئے ان کے ایک لیٹر ہیڈ سے وہ مانگ پوری کی جا سکتی یہ تو مہت تک پوچھانا چاہتا ہوں سر اور آپ کو لگے کہ یہ مانگ میں نے آپ کے ہی من کی بات کہ دی ہے تب سمرتن کرنا اور سمرتن کرو تو جوز کے ساتھ کرنا میں رکھتا ہوں سر نیویدن عدیق جی ہے میرا کاریے کرو تم کھل کر اور سدن کھڑا ہے ساتھ آپ کے نیرنے لو تم کھل کر کے اور کیا رجی شٹریشن بار کا رینوال پہلے کروا دو ادھورے پڑے ہیں کام بار کے جو ان کو پورا کروا دو ادھورے پڑے جو کام بار کے منجل تک تم پہنچا دو اور کہاں کتنا خرچ ہوا حساب نہ کوئی مانگے گا شگر ہی ایفی لیشن کو بات تک پہنچا دو ایسا کچھ کر جاؤ یہ سدن دیکھتا رہ جائے سدن نہیں اس منڈل کا پر یہ دیکھتا رہ جائے سیلیوٹ سر آپ کو بہت بہت سیلیوٹ آپ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا سچ مجھے چھوٹے بھائی کو بڑا بنا دیا میں آپ کو سر جھکا کر سلام کرتا ہوں پڑام کرتا ہوں ابھی رندہ کرتا